اسلام علیکم اہل باکستان کو میرا سلام اچھا جی پہلے ویڈیو آپ نے دیکھ چکی دوسری ویڈیو کو میں انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیشیا سے جو ہے پرتوگال شنجن کنٹری یا کسی اور یورپ کنٹری میں کس طرح ویزا لیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کور کروں گا اچھا جی نہایت آسان ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے لیکن ویڈیو لیا جا سکتا ہے ورک ویڈیو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اچھا جی کرنا کیا پڑے گا آپ نے جیسے اگر یہاں پر ملیشیا میں آپ نے ویڈیو لے لیا دیکھیں جی ملیشیا کا ورک ویڈیو لینا بہت آسان ہے بنیس پر دوسری کنٹری سے وہ دوسری کنٹری نہیں دیتی لیکن پاکستانیوں کو اور کسی اور کنٹری والوں کو ملیشیا گورنمنٹ جو ہے وہ دے دیتی ہے تو ملیشیا سے آپ کیا کہتے ہیں کسی شنجن کنٹری یورپ کنٹری میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں وہ ایسے اپلائے کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ورک ویڈیو ہونا چاہیے ملیشیا کا ملیشیا اگر آپ کے پاس ورک ویڈیو ہے آپ کے پاس ورک ویڈیو ہے تو اس کے بعد آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے تو جس کمپنی میں آپ کام کریں گے وہاں سے آپ اپنے نام کا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور ہر منت وہ کمپنی آپ کو سیلری اس اکاؤن میں جاتی ہوگی آپ کی آپ کے نام سے کہ بھائی فلاں بندی کی سیلری آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی سیلری کے بعد آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں سکس منت جو ہے ملیشیا میں پرس کریں آپ دو ہزار تیس جنوری میں ملیشیا آگے ورک ویزا لے کے آپ نے کام شروع کر دیا اور ساتھ کوئی اور بھی کام کر گئے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بناتے رہے سکس منت آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے سکس منت بینک سٹیٹمنٹ بنانے کے بعد وی ایف ایس جو ہے گلوبل یہ یہاں پر وہاں سے آپ نے اپوائیمنٹ لینی ہے شنجن کی کسی بھی کنٹری کے آپ لے لیں اچھا جی شنجن کا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں شنجن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شنجن میں آپ کو پتا ہے کنٹری ہے پورتگال جو آپ کو پیپرز دیتی ہے مطلب آپ کو پاسپورٹ تک دیتی ہے دو سال تک آپ کو ٹی آر سی دیتی ہے ٹی آر سی کے بعد آپ کو پی آر دیتی ہے پاسپورٹ تک دیتی ہے تو شنجن میں اگر آپ کہیں بھی شنجن میں جو ہیں ٹرنٹی فور کنٹریز ہیں ٹرنٹی فور کنٹریز میں اگر آپ کا کسی ایک کنٹری میں بھی ویزا لگ گیا تو آپ ٹرنٹی فور کنٹری میں اس طرح جائیں گے جیسے کراچی سے لاہور لاہور سے کسی بھی اور اپنی سٹی میں آپ جا سکتے ہیں جیسے مطلب آپ کو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی شنجن میں کسی ایک کنٹری کا بھی آپ کا ویزا لگ گیا آپ ایسے ٹرنٹی کریں گے جیسے بائی بس بائی ٹرن کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی جس ٹکٹ لینا ہوگا اچھا جی پرتگال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسٹ ہے اس وقت کیونکہ پرتگال وہ واحد کنٹری ہے جو آپ کو پیپر دے رہی ہے پیپر سے مراد پاسپورٹ دے رہی ہے بھائی پاسپورٹ اور کچھ نہیں پاسپورٹ دے رہی ہے اور کیا جائے اور پرتگال کا پاسپورٹ کینیڈا آسٹیلیا سے بھی اوپر ہے آپ دیکھ لیں پرتگال کو کہ کتنے نمبر پر اس کا اور کتنا سٹرونگ پاسپورٹ ہے اس کا تو بھائی آپ یہاں پر بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کریں بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ اپوائیمنٹ نے اور شنجن میں جائیں شنجن میں جا کے پرتگال کہتا ہے کہ اگر آپ لیگل آتے ہیں یا اللیگل آتے ہیں آپ کو ہم دیں گے صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے اگر اللیگل جائیں گے تو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا اگر لیگل جاتے تو ٹیکس کم دینا پڑتا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا جو بھی یہاں ملیشیا میں پاکستانی وہ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ ایسی طرح جا سکتے ہیں کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کریں اس کے بعد آپ وزٹ ویزا لیں شنجن میں سے کسی کا شنجن میں فرض کریں آپ کا اٹلی کا فرانس کا بیلجیم کسی بھی کنٹری اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پرتگال چلے جائیں اور وہاں پیپر اپلائے کریں آپ جوب کریں اور مزید کی لائف گزاریں آپ کو سات سال میں آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے پاسپورٹ بھی مل جائے گا تو بھائی آسان ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے لیکن محنت کرنی پڑتی ہر چیز کے لئے تھوڑا سا کچھ کرنا پڑتا اور صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں چھے مینے لگا کے بینک سٹیٹمنٹ بنا کے آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا ضرور وزٹ لگے گا آپ کہیں گے کہ یار میں یہاں ورک کرتا ہوں ملیشیا میں تو اب میرا تھوڑا دیل کر رہا ہے مجھے تھوڑی سی آف ملی ہے پندرہ بیس دن کی تو میں چاہا رہا ہوں کئی اور کنٹری میں ایکسپلور کروں کئی اور کچھ دیکھوں کنٹری تو وہ آپ کو وزٹ ویزا ضرور دیں گے اور باقی آپ لوگ خود اشیار ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو پرتگال کی فل ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ پرتگال میں پیپر کس طرح ملتے ہیں کیسے اپلائے کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میاد رکھی گا اسلام علیکم پاکستان کو میرا سلام اللہ حافظ